بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان شروع دن سے ہی کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو ہر چیز نہیں کھا سکتے یا اگر کہیں تو وہ ڈائیٹیز ملائٹس کے امراض میں مبتلا ہیں ایسے افراد کو کھانا جو ہے بہت دھیان سے کھانا چاہیے یا پورشنز میں کھانا چاہیے یا ایک مقدار میں کھائیں بہت زیادہ کونٹیٹی پر استعمال نہ کریں آج میں آپ کو کچھ ایسے کھانے یا فروٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو شگر کے افراد بھی ایک حد تک کھا سکتے ہیں اس میں یہ تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ ان کا بھی تو دل کرتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کھائیں تو اس لیے آج میں آپ کو کچھ ایسے فروٹس کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ جو شگر کے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں ان میں سہرے فرس تو ہم تربوز کی بات کریں گے تربوز جو کہ بہت زیادہ جوسی ہے اور گرمی کے موسم کے اندر یہ پیاس کی تپش کو بھی تو کم کرتا ہے تو دل تو شگر کے افراد کا بھی کرتا ہے کہ وہ استعمال کریں ایسے افراد کو چاہیے کہ بہت کم کونٹیٹی کے اندر ایک ٹائم پر استعمال کریں وارٹر میلن کو اور یہ نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ کونٹیٹی ہو کونٹیٹی کم ہونی چاہیے بے شک اس کو دن میں دو دفعہ کر دیں دو سرونگز میں استعمال کریں اس طرح سے ان کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ بھی تو نہیں بڑھے گا بے شک اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے لیکن بلڈ شگر لیول ایک دم نہیں بڑھے گا کونٹیٹی کے کم ہونے کی وجہ سے چلے بات کرتے ہیں بلینہ کے بارے میں کہ جسے ہم کیلہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں بہت وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اسے پسند نہ کرتا ہو اس کے پسند کا ایک تو ہے کہ اسانی سے ایویلیبل ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ کیونکہ یہ نرم ہے تو اسی لیے اسانی سے وہ افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے دانت نہیں ہوتے یا مسئولوں کو بیماری ہے یا بچے جو ہیں وہ جن کے دانت ابھی نہیں آئے ہوتے وہ بھی ویننگ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب بلینہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے بلڈ شگر انڈیکس بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے اس کی بہت کم سرونگ اسمال کرنی ہے زیادہ کونٹیٹی میں نہیں کھانا ہے اگر دو سرونگز کریں تو ایک سرونگ ہم صبح کے ٹائم پر اور ایک شام کے ٹائم پر ہم کر سکتے ہیں لیکن بات آتی ہے کہ کون سا بنینا ایسا ہے جو کہ کھایا جائے کیونکہ مارکٹ میں تو ایک ایسا بھی بنینا نظر آتا ہے جس پر دبے ہوتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ سبسرنگ کا بھی بنینا ہے جسے ہم کچھا بنینا کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک ہے جو کہ صرف ییلو ہوتا ہے اس کی جلد صاف ہوتی ہے اب جو ان کے اوپر دبے ہوتے ہیں اب کالے رنگ کے ایسے ہیں اور وہ نرم بھی ہوتا ہے یہ بنینا جو ہے یہ ان افراد کے نیے ہے جن کا بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے اور وہ بڑھانا چاہیں یا وزن بہت کم ہے تو اپنے وزن کو وہ زیادہ کرنا چاہیں تو اس طرح کا بنینا کو وہ استعمال کریں چونکہ اس کے اندر بلڈ شوگر کانٹنٹ بہت زیادہ ہے تو شوگر کے افراد کو اس سے پرحیز کرنا چاہیے اس کے ساتھ اب سبسرنگ کا بنینا بھی آ جاتا ہے کہ جس کی جلد سبسرنگ کیا اور کچھ سخت ہوتا ہے بنینا چاہیے بنینا چاہیے تو اس طرح کے افراد جو شوگر کے ہیں وہ بھی اس سے پرحیز کریں اس کے ساتھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں یہ وہ افراد استعمال کریں گے جن کو کانسٹیپیشن کرنا ہے یا اپنے موشنز کو روکنا ہے ایسے افراد کو چاہیے کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیوم کانٹنٹ بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے پورشنز میں اب جو آئی بات کہ اب شوگر کے افراد کونسا استعمال کریں شوگر کے افراد وہ بنینا کریں گے کہ جس کی جلد بلکل صاف ہے مارکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی ایسا فروٹ ہے جس کو کہ ہم استعمال کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کو پائنیپل کہیں گے یا اردو میں اسے اناناس کہیں گے یہ بھی بہت بینیفیشل ہے لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے ایک خاص ہدایت ہے اس کو کھانے کے لیے کہ وہ کم سے کم اس کی کونٹیٹی کو استعمال کریں اور جیسے میں نے پینے بھی بتایا اور فروٹ کے بارے میں بھی کہ اس کی کونٹیٹی کم ہونی چاہیے یا کم کونٹیٹی یا تین سرونگس ای تنک کہ دو سرونگس بہت ہیں اس اناناس کے لیے اب بات آتی ہے کہ ہمیں فروٹ کو کس فارم میں استعمال کرنا چاہیے ہم دیکھا جائے تو ہم فریش فروٹ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر فروٹ کو ہم فریز کر لے تو ہم فروزن فروٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کینڈ فروٹ یعنی کہ کینڈ کے اندر جو پیک ہوا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے افراد ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ کینڈ جو فروٹ ہے وہ یا فروٹ جو ہے وہ افیکٹیو نہیں ہے اور شگر کے افراد کے لیے صحیح نہیں ہے ایسی بات کوئی نہیں ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کینڈ فروٹ ہے وہ اس کی اپنی جو شگر ہے اس کے اندر ہی ایڈ ہونا چاہیے اس میں ایکسٹرا ایڈیٹیو شگر نہیں ہونی چاہیے پلس ایکسٹرا ایڈیٹیو پریزرویٹیوز بھی نہیں ہونے چاہیے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو شگر کے افراد ایک حد تک ایک کونٹیٹی کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں